ہائی ایوریون اسلام علیکم کیا حال چال آپ سب کے امیدیں کہ سب بہتر ہوں گے اور خوش ہوں گے تو شازمن کا برڈی میں نے شیئر کیا تھا سوچا اپنا بھی کچھ شیئر کر دیتے ہیں شازمن کا اور میرا دونوں کا برڈی سیم منت میں ہوتا ہے کچھ خاص نہیں ہوتا بس یہ ہوتا ہے نورملی کیک کٹ گیا اور شازمن میں تو ہم لوگوں نے سیم ڈے اس کے کچھ بھی نہیں کیا تھا میرے میں یہ لوٹ کے آفس سے آئے تھے تو اس کے بعد کی یہ ویڈیوز ہیں ہر سال میرے شوہر یہ کہتے رہتے ہیں کہ تمہارا برڈی اس ڈیٹ کو نہیں اس ڈیٹ کو نہیں اس ڈیٹ کو نہیں اس ڈیٹ کو ہے تو مجھے یہ پتا رہتا ہے کہ نہیں ان کو یاد ہے اور اس دن کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے کچھ نہیں گفت نہیں ملے گا تو کیک کٹ جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا تو چوکلیٹ مل جائے گی ایسے ابھی تک کہ کوئی بھی ایسا برڈی نہیں میرا گیا ہے جس میں انہوں نے کچھ خاص نہیں کیا ہو یا مجھے گفت نہ دیا ہو یا نورملی ایسی ہی چلا گیا ہو تو اس بار بھی ایسی ہی تھا اور سپیشل اس لیے کیونکہ اس دن ان کو آفس جانا تھا تو زیادہ کچھ ہم لوگ نے سپیشل نہیں کیا تھا یہ لوٹ کر کے آئے تھے اور اچھی خاصی ٹھنڈ ہو رہی تھی تو ہمیں شام کو باہر نکل کے دانے میں بھی دکھ کرتی ٹینر کے لیے پھر یہ ہوا کیا کیا جائے گا خیر انہوں نے میرے لیے ان کو پتا ہے کہ مجھے چوکلیٹ بہت زیادہ پسند ہے تو میرا چھوٹو بچہ بھی بہت زیادہ چوکلیٹ کا فین ہو گیا تو جیسے ہی ہوا نا کہ چوکلیٹ انہوں نے دیئے اس نے دینے سے زیادہ اس کو خوش یہ تھا کہ ممہ کب کھولیں گی اسے اور کھولنے کے بعد میں اس نے پھر فٹا فٹ حصہ لگانا شروع کر دیا کہ یہ میرا ہے یہ تمہارا ہے اور سب سے زیادہ جو اسے پسند ہے وہ سلک پسند ہے اس نے اس ٹائم پہ چوز کرنے میں جو بھی اٹھا لیا لیکن لاسٹ میں ارے یہ تو لڈو ہے مجھے نہیں کھانا جلدی جلدی یہ بھی اوپن کرو یہ بھی اوپن کرو میں جو بھی لڈو نہیں کھانا تو اس کے لئے جو بھی چیز گول ہے وہ لڈو ہے تو اس کو لڈو کو چوکلیٹ کے میں نہیں جوڑتا ہے کبھی بھی اس کو ہمیشہ چوکلیٹ میں اگر ڈیری ملک ہے تو وہ اس کے لئے چوکلیٹ ہے نہیں تو ساری چیز اس کے لئے بسکٹ اور اس کے لئے لڈو ہیں شادمن نے جتنی بھی چوکلیٹ بلو ریپر میں نہیں تھی ان سب کو کھلوا کے دیکھا کہ مطلب اس میں ہے کیا اس کو نہیں کھانا تھا انڈ میں اس نے ڈیری ملک ہی لی اور ڈیری ملک میں بھی اس کو پلین ہی پسند ہے کوئی بھی نٹ اور کوئی بھی فلیور نہیں آنا چاہیے پھر اس کو اپنی چوکلیٹ میں انجوائے وہ کرتے رہے کرتے رہے اور خالی وہ ہو گیا نام کا کہ اس نے مجھے بٹے کیپ دیا ہے لیکن وہ کھا وہی رہے تھے اس کے بعد ہم لوگ کھانے کا ڈیسائیڈ کرتے رہے کہ ہمیں کھانے میں کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے تو ہم لوگوں نے بہت زیادہ سوچنے کے بعد یہ ہوا کہ چلو آن لائن کچھ آرڈر کر لیتے ہیں پھر بہت ٹائم سے میں سوچ رہی تھی کہ بابی کیو نیشن کے لیے تو میں وہاں پہ اس لیے نہیں جا رہی تھی کہ مجھے کلیر نہیں تھا کہ یہ کونٹیٹی اور بفٹ سسٹم ہے اور آپ کتنا پے کر رہے ہو کیا ہے کچھ بھی آئیڈیا نہیں تھا تو میں نے کہا تھا ایک بار ہم لوگ اسے گھر پہ منگا کر کے دیکھتے ہیں کہ کتنی کونٹیٹی ہوتی ہے تو یہ زومیٹو پہ یہاں پہ ہمارے ایڈرس پہ ڈیلیور کر رہے تھے اور ان کا ایک الگ منیو تھا اس میں کافی چیزیں تھیں جو ان کے میں دکھا رہا تھا کہ اویلیبل ہے میل باکس سٹارٹر باکس اور نون ویج اور ویج ہر طریقے کی ورائیٹی تھی لیکن ہم نے سٹارٹر کو ناچن کر کے ہم نے صرف میل باکس کیا تھا کیونکہ ہم رات میں کھانے کے اس سے اس کو پرفر کر رہے تھے اور اس کو انپیک جب ہم نے کیا ہے تو اس میں کافی چیزیں نکلی تھی اور یہ مطلب مانگایا ہم نے نون ویج تھا لیکن کچھ چیزیں اس میں ویج بھی تھی اور وہ آگے جب انبوکس کرتے جاتے ہیں تو پھر میں دکھاتی ہوں کہ کیا کیا تھا اس میں سٹارٹر اور میٹھا سب میکس تھا تو تین تریقی کے سٹارٹر تھے تین تریقی کا میٹھا تھا بریانی تھی ڈال تھی اور انڈا کری اور چکن کری پراتھا اور سیلیڈ اور چٹنی یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ میں آئی تھی اچھا ان کی کوانٹیٹی بہت زیادہ تھی اور زومیٹو پہ اس کی پر پرسن کی کوانٹیٹی دکھا رہے تھے تو یہ پر پرسن کے حساب سے ہے پر یہ ہم لوگوں کے لیے پر پرسن کے نہیں تھا بہت زیادہ کوانٹیٹی تھی گریوی اینڈ میں بہت زیادہ بج گئے تھے تو مطلب اگر آپ کے ساتھ میں بہت زیادہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ بہت آسم تھا ہاں یہ ہے کہ سٹارٹر ان کے اچھے تھے جو آپ وہاں پہ جا کر کے کھا سکتے ہو یہاں تک آتے آتے تھوڑا تھنڈا ہو گیا تھا بہت زیادہ گرم نہیں تھا بہت زیادہ تھنڈا تھا ٹھیکا اوکے تھا باقی مطلب ان کا میٹھا تو بہت اچھا تھا اور ویسے یوں بھی ہم لوگ ہیں تو موبین ہی والے بہت زیادہ بہت زیادہ تھینکیو میرا بچہ تھینکیو بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ آہ تہہہہ تو اس بار بھی باقی سالوں کی طرح میرے حضرن کیک لے کر آئے تھے ہم نے کیک کو انجوائی کیا پھر یہ شپت لی گئی کہ تین لوگوں میں کبھی بھی کیک نہیں لیا جائے گا آپ پیسٹری لے آئیں اور کچھ بھی لے آئیں لیکن کیک مت لائیے گا کیونکہ ہم لوگ پھر بہت زیادہ یہ ویسٹ ہو جاتا ہے پھر اسی کے ساتھ میرا ولوگ کہیں پہ ختم ہوتا ہے اور آپ لوگوں کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا اپنے کومنٹ ضرور دیجئے گا پیارے پیارے سے انشاءاللہ ملتے ہیں آپ لوگوں سے اپنے نیکسٹ ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ